نمسکار ساتھیوں نمسکار ساتھیوں ابھی راہل گاندی جی آپ کو سمبودیت کریں گے نمسکار بھارت چڑو نیائی آترہ میں منیپور سے ہم مہراشتہ گئے اور راستے میں ہزاروں یواؤں نے کمپلین کی تھی ہندوستان میں نون سٹاپ پیپر لیک ہوتے ہیں اور آج آپ سب کو معلوم ہے کی نیٹ پیپر UGC UGC NET کہ جو پیپرز ہیں وہ لیک ہوئے ہیں اور ایک کینسل بھی ہوا ہے اگر کسی نہ کسی کارن اور یہی چلتا جائے گا بھارت کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے ذمہ دار ہے اور ان کو ایک دم پکڑا جانا چاہیے اور ان پہ ایکشن لیا جانا چاہیے آپ کے کوئی سوال ہوں ساتھیوں میں گزارش کروں گا سوال آپ کے اسی وشے پر ریباتری ہاں پلیس ہاں پلیس ہاں حس hostelی ہاں سوری ہاں پلیس صغرہ ہاں پلیس ان میں بھارت جوڑو یاترہ ہاں پلیس ہاں پلیس ہاں پلیس سوالہ ہاں پلیس ہاں پلیس ہواہر ٹوڑ اور زیادہ whyدرت انگیاب ہوں . ملاشتہ ہوتا ہے ، مجھے هستے ہیں اور ملاشتہ ہوں۔ آنٹین یستے چیز ابھی ملاشتہ ہو۔ اس نے ملاشتہ ہے۔ پھر بکنی اور ٹھیک نہتے ہیں۔ ایسی اپمہ کی کنی شخص میں قراری بدمیتی ہے۔ بج پاسی بھی کرتا ہے۔ ملاشتہ پردیش ہے۔ تجولہ و کا ملاشتہ ہے۔ جب ج Seite پردیش ہے۔ جمال کرنیم مجھلہ اس کی طرح کی طرح ویمارن میں دلے مجھلے رہے دینیم تو تینیاری کبی کرنیم وتا ہے جب طرح اور دنیم آب Recognہی ہے اور جانب آپ ان کو رغتار کیا ہمارے طور پر طرح پر شورت میں منتجام کمیں خرر مısıت پر بلانے موسیقی اور بیگری اور بج smokeار کرنیم انتجام کرنیم ڈیشتر کیا ہمارے دینیم کے مطلب کی ساری ہمامنے والتاک ساری مطلب کیا جاہاں مختلف حالے والدعول کا سیارا ہے پسکتا ہم جوہاں مجھے جواللاین لیمکز ہے مجھے مجھے چیزے بات کرسکتا ہم ان لئے اپنید پر مطلب کیا ابود کیا وی شامی رنگز نے اپنی دیشنید اور اپنی اپنی دیشنید بات کرد ہے جو بجب بجب چیز تم یعوی لیمکز and until this capture is released you are going to suffer you are going to see cancellations of your exams you are going to see paper leaks again and again and again one paper has been cancelled we do not know what is going to happen to NEET but whatever happens it should not be done in an arbitrary fashion the rules that apply to one paper should apply to another paper and it is very important کہ وہ لوگوں کے لئے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے ہیں وہ لوگوں کے لئے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے ہیں ہاں جی آنمار سر سوموار سے سانسط کا ساتر شروع ہو رہا ہے تو کیا آپ نیجی طور پر لوگ سبا میں اس بیسے کو اٹھائیں گے اور آپ یہاں مانگ کریں گے کہ پردان منتری موڈی خود صدن میں یا کر جواب دیں اس بیسے پر کیونکہ یہ چھاتروں کے بھاوی سے اسے جوڑا بیسے ہیں ہاں بالکل سیمپل سیمپل کوئیسٹین ہاں اٹھائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پہ اٹھائیں گے سوال یہ ہے کہ جو education system اس وقت ہے اور جس طریقے سے جو پیپر لیک ہوئے جس کا آپ نے لگایا اور جو سامنے بھی آیا ہے رد بھی ہوا ہے کل پریشا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بدلاؤ کیا ہونے چاہیے وہ بدلاؤ جو اس سے پریشا لیک رکے وہ وہ کیا آپ کے پاس فارمولہ ہمارے ہمارے مینیفیسٹوں میں ہم نے لکھا تھا دیکھئے دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے جو شکشہ کا system ہے اس کو ایک سنگٹھن نے کیپچر کر رکھا ہے اپنے لوگوں کو ہر پوسٹ پہ یہ ہی ڈالتے ہیں وائس چانسلر کی list نکال لیجئے پتہ لگ جائے گا تو اس کو ریورس کرنا ہوگا دوسری بات مینیفیسٹوں میں ہم نے صاف کہا کی پیپر لیک ہونے کے بعد کاروائی کرنا ایک بات ہے بہت ضروری ہے اور سٹرک کاروائی ہونی چاہیے مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا کی پیپر لیک ہونے سے پہلے جو جو سسٹمز ہیں جو یونیورسٹی کے اگزیمز کے رولز ہیں سسٹمز ہیں ان کو پھر سے assess کرنا پڑے گا ان کو study کر کر redesign کرنا پڑے گا یہ دونوں کام ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں صاف لکھے ہیں اور وپکٹ ڈباو ڈال کر یہ دو کام سرکار سے کروانے کی کوشش کرے گا واقعا راہل جو یہ اس یہ اید کیونک ہے ان تلāو گوہرمین نیجت نہ بھی stand لیا اور سر میرا دوسرا سوال بھی ہے جس طرح سے آپ آج سٹووڈنٹ سے مل رہے ہیں اب لیکن سی رہی موسیقا سوہ دیگرہ رہے — اور و crackers嚴rew اسکتا ہے اور وہ کوئی اِرادوہ طرف عاد specialists personagem واہ 日本ے کے threw tiếngا ہے آپ کو شعر کر دیگھ� روس میں است terrible عادوہ جfu جظرب آپ کی طرف عادوہ عادوہ آپ کو برگ Rentابت اور کیا ہے آپ نے ا Pride�로 drunk repeat آپ کو ہر سکتے ہیں آپ کو کچھ بڑی— leur تمEn��면 galera so rise like the public sector so youth of India have no where to go it doesn't matter whether the measure is whether you're an IIT graduate idé iIT student or you are trying to join the army the youngsters in India simply have no way through its not just a educational crisis its a crisis in pretty much every sphere that we are facing now before the elections it was very clear انساءالاتAnd competitor کچ袴 занимارا elefter zur اینب Unterstützung کچھ كان ат chasing Mercury ویچنے خوبصورا قنا意زت دائم و أنossible تجارے تجاریڈائی اور اعترافت человека tered اللہ میراDA جاری بquesاد bestد دائم اس کے لئے لائی دار اس م مپنیید واقت ر敢 نافر مہن سے اس پوروش pottery اس محذارتses اس محذارت schemes اس کامل چون قتر انسانالی it's an institutional crisis so but I don't see any response I don't even see the capability of a response right so بحار کا بھیا ہم نے کہا ہے کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی جنہوں نے بھی paper league کرایا ان کے خلاف کاروای ہونی چاہیے راہل جی چونکہ یہ معاملہ national level پہ بھی exams میں ہو رہا ہے state levels میں بھی exams میں کئی جگہ اس طرح کے paper league کی گھٹنا ہے ہوتی ہے اور کروڑوں چھاتروں کا جیون ادھر میں لٹک جاتا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سخت کانون بنانے کے جرورت ہے سنسد میں کہ اس سے نپٹنے کے لیے کیسے ہوگا چونکہ چھاتروں کا جیون سخت کانون سخت کانون after the fact ہے وہ ہونا چاہیے مگر اگر آپ merit کے basis پر لوگوں کو نہیں job دیں گے اگر آپ ideological لوگوں کو vice chancellor بنائیں گے incapable لوگوں کو vice chancellor بنائیں گے exams کے جو structures ہیں exam لینے کے structures ہیں ان میں آپ ideological لوگوں کو ڈالیں گے تو یہ کام ہوگا یہ اس کا سب سے بڑا کارن BJP and its parent organization نے جو capture کیا ہے یہ ہے اور اگر آپ culprit ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں نے ہندوستان کے institutions کو ڈسٹروئ کیا ہے جو پہلے objective ہوا کرتے تھے impartial ہوا کرتے تھے وہ آج impartial نہیں ہے objective نہیں ہے ideological بنا دیا گئے ہیں اور media اور لوگوں کو ان institutions میں بیٹھا دیا گیا ہے اس کا main کارن یہ ہے اور اس کا آپ epicenter دیکھئے پورا دیش جانتا ہے یوہاں آپ سب جانتے ہو کہ اس کا پہلے epicenter مدیو پردیش ہوا کرتا تھا وہاں پہ 40-50 لوگوں کی ہتیا ہوئی تھے یہ تب اور ایجنسی وہی سارا کنڈکٹ کرا رہی ہے تو اپنے پارٹلیمنٹ میں اس مدی کو اٹھانے کو سچا ہے کہ NTA کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھئے اگر ہندوستان میں بہت سارے honest لوگ ہیں بہت سارے objective لوگ ہیں اگر objective لوگوں کو honest لوگوں کو آپ یہ کام دوگے paper leak نہیں ہوگا اگر آپ mediocre لوگوں کو راجنیتک بیسز پہ ideological بیسز پہ چن کے کروگے تو یہ کم ہوگا اور یہ میں کہہ رہا ہوں دوراتا جانا ہوں کی ہر ہندوستان کی ہر سنسطہ کو capture کر رکھا ہے لیگل سسٹم کو بیوروکریسی کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو انویسٹیو گیٹیو ایجنسیز کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے اپنے امانگے رکھی ہیں سرکار سے لیکن سرکار کے پہلے ہی سامنے آگیا ہے NTA کو جو NTA ہے ایجنسی اس کو clean sheet ایک طریقے سے HRD minister نے پہلے ہی دے دی ہے سرکار کا کہنا کہیں پر دکھائی دیتا ہے آگے آپ لوگ کیسے چاہیں گے ان کی credibility ان باتوں میں ہے ہی نہیں وہ clean sheet دیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کی zero credibility ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ epicenter madhya pradesh gujarat and uttar pradesh سب سے زیادہ میری یاتراؤں میں سب سے زیادہ paper league کی بات یہیں آئی تھی uttar pradesh میں آئی تھی madhya pradesh میں آئی تھی راہل جی نتا has conducted one test which has been cancelled the other is under doubt and the court is looking into it would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations because two main examinations and i want it to be disbanded or something no i would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit there are multiple ways in which you can do exams successfully if on the other hand you are constantly posting people who are mediocre who do not have the skills to do these jobs and you are posting them simply because they come from your same ideology no system is going to work you can do you can change whatever system you want if the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons it is never going to work last question sir need specifically on need examination there is of course investigation that is going on but the schedule counselling session is not been delayed it is going to happen as per schedule so do you think that this is a mere eye wash when it comes to the investigation saying that investigation be but then they are not delaying the look you can they can eye wash whatever they want but they are going to get such pressure from the opposition that they are going to think twice about whatever they are doing because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned our students sit there they work they spend months they dream about these exams for years they spend huge amount put so much pressure on them that this issue is resolved last question sir ہوا منتری کہہ رہے ہیں نہیں ہوا اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اور اس پر no confidence motion parlement میں آپ لوگ لانے کی کوشش کریں گے silence is because sorry silence is because prime minister is crippled right now prime minister's main agenda is the speaker so he's not bothered about neat he's not bothered about all these things he's bothered about ki bahیا میری سرکار نکل جائے یہاں سے اور میرا speaker بن جائے right that is where he is right now that's where his mind is right so essentially the main thing is that we have a government now right and a prime minister now who will find it very difficult to function the prime minister if i might say so is psychologically broken he has collapsed psychologically collapsed and he will struggle knowing his personality he will struggle to run a government like this because his entire sense of running a government the idea of running a government mr modi's idea is to generate fear in people to frighten people to make people not speak you're aware of that now what has happened is people are not scared of him and you saw the other day i think somebody in in bharanesi itself threw a chappal on his car right so it's very to be clear the the basic concept of modi has been destroyed in this election if if we were faced with a if if right now you had a vajpai ji or a manmohan singh ji they might be able to survive what they are faced with because there is humility there is conciliation there there is respect but narendra moti does not believe in any of these things narendra moti believes my way of the highway and now suddenly is found that earlier there were congress people who were not scared of him now nobody in the country is scared of him right so psychologically it's a almost a fatal blow for the prime minister and he's going to really struggle and of course because now we have a stronger opposition so it's going to be interesting and quite a lot of fun thank you look what happened you have to have to be interesting narendra moti ji the concept of and it was finished in gujarati gujarati model and then put that on national level پہ لائے کونسپٹ کیا تھا کونسپٹ تھا مارکٹنگ ہزاروں کروڑ روپے کی مارکٹنگ اور ڈر ایجنسی کا ڈر میڈیا کا ڈر سرکار کا ڈر اب ہوا کیا اب دیش میں کوئی ان سے ڈرتا ہی نہیں ہے مطلب ایک طریقے سے ریڈی کوئل کرتے ہیں جو پہلے 56 ان کی چھاہتی تھی اب نمبر تو نہیں دے سکتا ہوں 32 32 ہو گئی ہے ڈرائٹ تو اب پورا جو ڈانچہ تھا اتنا بڑا گھبارہ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا اب اس سے نریان مہدی جی کو سائیکل لوجکل بہت تینشن ہوگا بہت پروبلم ہوگی کیونکہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو ڈر آنے کا ہے دھمکانے کا ہے اب وہ ڈر چلا گیا آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں وارانسی میں وہ چپل مار دی کسی نے اب آپ امیجن کیجئے چناؤ سے پہلے اگر کوئی ماننا بھی چاہتا تھا ڈرتا تو جو ڈرتا وہ گائب ہو گیا ختم ہو گیا اور انٹرنل بھی پروبلمز ہیں ان کی پارٹی میں پروبلمز ہیں ان کی پیرنٹ ارگانیزیشن میں ایشیوز ہیں تو میرا کہنا ہے کہ جو نریندر موڈی کا جو کانسپ تھا اس کو اپوزیشن نے ڈیمولیش کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اس کو آپ چھپنین کی چھاتی کہیں اس کو آپ ڈر کہیں اس کو آپ بطلب جو بگ نریندر موڈی جی کی جو امیجتی اس کو پھار دیا ہم نے اب اگر واجپائی جیسے لیڈر ہوتے جو جن میں جن میں ہمیلیٹی تھی من موہن سنگھ جی جیسے جن میں ہمیلیٹی تھی لوگوں کی ریسپیک کرتے تھے بات سنتے تھے ایسی سیچویشن وہ کام نکال سکتے تھے مگر یہ نریندر موڈی جی کی سٹائل ہی نہیں ہے نریندر موڈی جی مطلب کسی کی سن نہیں سکتے بینا فورس کام نہیں کر سکتے تو یہ ماملہ ہے اور دوسری بات بہت مضبوط اپوزیشن ہے تو کافی مطلب بہت موڈی جیسے